اپنی انویسٹی کرنگ ٹیم کے ساتھ لگر کرائیم خبروں کے تحقیقات حاضر ہوں میں ایسی پی ارچن دلی کے پاس ایک مہیلہ اور اس کے بچوں کو بچانے کے لیے پولیس نے ریڈ لائٹ ایریا پر آپریشن چلایا پولیس کے اس بڑے آپریشن میں انڈیا ٹی وی کی ٹیم بھی ساتھ ساتھ تھی جیسا ہی پولیس سیکس کے کاروبار کے اس اڈے پر ریڈ ماری وہاں شروع ہو گیا بڑا ہنگامہ ایک ساتھ کئی کیمروں کے سامنے اس سیکس کے اڈے پر کال گرل چیک نے چلانے لگی ایک گالیاں دینے لگی تو دوسری کیمروں کو ہی توڑنے کی کوشش کرنے لگی میرٹ سے ہیما گروال کی یہ ریپورٹ سیکس کے اڈے پر ہنگامہ ایک نے کیمرے پر ہاتھ مارا دوسری نے ہنگامہ مچایا دیسری نے فون پر دھمکایا دلی سے 65 کلومیٹر دور ان سب ہی لڑکیوں پر لگے ہیں سنسنی کھیز آروپ پولیس نے سیکس کاروبار کے اڈے پر چھاپا مارا ہے اور یہ لڑکیاں اور مہیلائیں گرفتار کی ہیں اس مہیلہ اور اس کے بچوں کو سیکس کے دلدل سے بچانے کے لیے پولیس نے چلایا آپریشن چھمو کلکتہ سے لائی گئی اس مہیلہ کو میرٹ کے برہمپوری علاقے کے اس ریڈ لائٹ علاقے میں بیچا گیا تھا اس کی دو محصوم بچیوں کو بندھک بنا کر اس سے زبردستی وشعورتی کرائی جا رہی تھی لیکن کسی طرح سے یہاں سے بھاگ نکلی اور پھر انجیو اور پولیس کے ساتھ اس ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچی پولیس کی ریٹ شروع ہوئی تو یہاں ملی ایک کے بعدے کئی ناوالی کال گرلز اور پھر شروع ہوا یہ ڈراما آروپ ہے کہ یہ ناوالی کال گرل اپنے بھائی اور بھوا کے ساتھ مل کر کولکاتا سے لائی گئی اسمہیلہ سے جبرن ویشعورتی کروا رہی تھی جب پولیس آئی تو صرف یہاں یہ ملی یہ پھسنے لگی تو اس نے اپنی بھوا اور بھائی کو فون کیا ریپورٹر نے جب ان سے سوال کرنے شروع کیے تو دیکھئے یہ مہیلہ کیسے کیمرے پر ہاتھ مارنے لگی سیکس ریکٹ چلانے والی یہ مہیلہ بھی یہاں آگئی کہ دیکھئے اب یہ خود کو بچانے کے لیے کسی اور کو فون کر رہی ہے پولیس نے پوچھتا شروع کر دی عروف ہے کی اس لڑکے نے اپنے تین بھائیوں کے ساتھ مل کر کھولکتا سے لائی گئی اس مہیلہ کو ایک کمرے میں کیت کر مارا پیتا اور پھر اس پر جبرن ویش شورتی کرنے کا دباب بنایا اب یہ پکڑا گیا تو دیکھو کیسے پٹ رہا ہے کچھ دیر بعد پولیس لڑکیوں اور اس مہیلہ کو پکڑ کر لے جانے لگی تو دیکھئے یہ کیسے ڈراما کر رہی ہیں کچھ دیکھو کیسے پٹ رہے ہیں پیڑت مہیلہ کو لگا کیا پولیس اس کی مدد کر رہی ہے تو دیکھئے مہیلہ گسے میں لڑکی کو پیٹنے لگی تھانے کے اندر بھی پولیس کے سامنے دیکھئے یہ مہیلہ کیسے چھلا رہی ہے میرٹ پولیس کا آپریشن کولکاتا سے میرٹ لائی گئی ایک مہیلہ اور اس کے بچوں کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا اس مہیلہ سے میرٹ کے ایک کوٹھے پر زبردستی وحش عورتی کرائی جا رہی تھی پچھلے دس دن سے اس مہیلہ کو اس کی بیٹیوں کو مارنے کی دھمکی دے کر اس کوٹھے میں قید کر رہا تھا پولیس کے آپریشن نے اس مہیلہ کو آزاد کرا لیا ہے میرٹ سے ہیما گروال کی یہ ریپورٹ انڈیا ٹی بی کے کیمرے کے سامنے ہوئی ایک کوٹھے پر لائی بریڈ یہ ہے وہ لڑکی جسے کولکاتا سے میرٹ لاکر پچاس ہزار روپے میں بیچ دیا گیا تھا یہ لڑکی بڑی مشکل سے کوٹھے سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی کوٹھے سے بھاگنے کے بعد اس نے میرٹ میں سنکلپ نام کے انڈجیو کو اپنی پوری کہانی بتائی اور اس کے بعد پولیس کے ساتھ شروع کیا گیا آپریشن چھمو کیونکہ چھمو نام کی مہیلہ ہی ہے اس کوٹھے کی مالکن یہ لڑکی انڈجیو انڈیا ٹی وی کی ٹیم اور پولیس پہنچی میرٹ کے اس کوٹھے پر جہاں اس لڑکی کو قید کر کے رکھا گیا تھا سیڑیوں سے ہوتے ہوئے کیمرہ سیدھے پہنچا کوٹھے میں سب سے پہلے ہمیں ملا ایک دلال یہ وہی شخص ہے جو کسٹمرز کو یہاں لاتا تھا اس کے بعد اس کوٹھے میں ملی یہ لڑکی یہ لڑکی نابالک تھی وہ پولیس کے ساتھ چلنے میں گھبرا رہی تھی یہ لڑکی اس کوٹھے کی مالکن چھمو کے بینا کہیں جانے کے لیے تیار نہیں تھی اس کے بعد پولیس اور ہماری ٹیم پہنچی اس کوٹھے کے اندر دیکھئے یہاں ایک کے بعد ایک دکھائی دینے لگی وہ لڑکیاں جن سے یہاں جسم فروشی کا دھندھا کروایا جاتا ہے ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھی جو خود اس ریکٹ کو چلا رہی تھی یہ لڑکیاں پولیس اور انجیو کی ٹیم سے لڑائی کرنے لگیں اس کے بعد سامنے آئی اس کوٹھے کی مالکنی اس کا آستی نام ہے ممتہ یہی ہے وہ مہیلہ جو اس پورے ریکٹ کو چلا رہی ہے پولیس کو دیکھ کر یہ بھی ناٹک کرنے لگی بڑی مشکل سے پولیس نے اس کوٹھے میں کام کرنے والی لڑکیوں اور ریکٹ چلانے والی چھمو کو پولیس ٹیشن لے جانا شروع کیا راستے بھر یہ سب ہی ڈراما کرتی رہی جس لڑکی کو اس کوٹھے میں قید کر کے رکھا گیا تھا وہ بہت غصے میں تھی پولیس کے سامنے ہی اس کی اور چھمو کی لڑائی شروع ہو گئی چھمو خود کو بے قصور بتانے کے لیے ناٹک کرتی رہی لیکن پولیس نے سب ہی کو حراست میں لے لیا اس لڑکی کو اس کوٹھے پر بیچا گیا تھا اس نے انڈیا ٹی وی کی ٹیم کو اپنی پوری کہانی بتائی کون تمہیں لیا تھا؟ ایک مونتہ دیدین نے لیا دس بڑا دن ہوگی لائے کارت رہے تھا؟ لائے کارت رہے تھا؟ لائے کارت رہے تھا؟ لائے کارت رہے تھے پاتر بھاتر دونے کے کام سے لائے کارت رہے تھے میں رات میں اور لوگ دارو پی رہتی میں سیری سے نام کے وہ بھگ گئی تھی پیچھا راستے سے اب آپ کیا چاہتی ہے؟ دونوں بچیاں اس کی چھین لیا ہم نے اسے پوچھا بھی کہ تو مجبور کیوں ہو گئی اس سب کام کے لئے تو اس نے کہا میری دونوں بچیاں ایک نو سال کی ایک سات سال کی جو مجھ سے چھین لیا گیا اسی وقت اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں تو پھر اسے مہینہ مار دیں گے بچوں کو لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری یہ ان دس دنوں میں لگاتار پریاس کرتی رہی ہر کسٹمر سے اس نے ریکویسٹ کی ہے ہر کسی سے گوہار کی ہے مطلب یہاں تک کی سب سے یہ بھی پیر پکڑ کے کہا مجھے ایک بار نکال دو جینے تک نکال دو لیکن کوئی تیار نہیں ہوا تو رات اس نے ہمت کی جب سب وہ لوگ شراب پی رہے تھے تو اس کے بعد اس نے بھاگنے گئی ایک بار یہ پکڑی گئی نیچے اتری اور یہ لڑکوں نے اسے پکڑ لیا پیچھے ایک کمریم بند کر دیا لیکن وہاں سے اوپر سیڈی جا رہی تھی یہ وہاں سے کود کے بھاگی پھر پولیس نے ممتا یعنی کی چھمو انجلی اور مونکا کے ساتھ دو اور لوگوں کے خلاف محاملہ درچ کر دیا ہے گرمپوری میں جو کباری بدار ہے وہاں پر ایک لڑکی کو سنکل فاؤنڈیشن کے تحت اس لڑکی کو برامت کیا گیا ہے اور وہاں پر ایسا پتہ لگایا گیا ہے کہ قریباً دس دن سے وہ جو لڑکی ہے وہ کھالکٹا سے لائے گئی اور اس ایریا میں ایلیگلی اس کو ڈیٹین کر کے رکھا جا رہا تھا یہ جو تین کوٹا سنچالی کا ان کے نام کچھ اس پرکار ہیں ممتا، انجلی اور مونکا ان پر آروپ لگائے گئے ہیں اب اس لڑکی کی مانگ ہے کہ اس کی دوروں بیٹیوں کو پولیس تلیحہ کروائے جنہیں غازی آباد کے لونی علاقے میں قیت کر کے رکھا گیا ہے دلی پولیس نے مونکا مرڈر کی مستری کو صرف نو گھنٹے میں سلجانے کا دعویٰ کیا ہے دلی کے مدنگیر میں بند کمرے میں ملی تھی سافٹ ویئر انجینئر مونکا جیسوال کی لاش مونکا مرڈر کی جانچ کے لیے سب سے پہلے پولیس کے شکنجے میں آیا اس کا منگیتر روی مشرا بھومی کا شرما کے ساتھ ویمل کوشک کی یہ ریپورٹ کسی کا برا نہیں کرتی تھی اس کے دوروں کے آن سے آگئے ہیں دلی میں سنسنی کی اس قطع کے کھلاسے کے نو گھنٹے کے اندر ہی مونکا کے مرڈر کی مستری کو سلجانے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے کیا مونکا کو پیار میں دھوکھا ملا کیا شادی سے بچنے کے لیے اس کے منگیتر نے اس کا مرڈر کر دیا دو دن بعد مونکا اور اس کے دوست روی مشرا کی شادی ہونے والی تھی آج دونوں دلی سے کانپور کے لیے روانہ ہونے والے تھے لیکن دو دن پہلے مونکا کی خطیا ہو گئی مونکا دو سال سے روی کو جانتی تھی مونکا کے مرڈر کی سب سے اہم کڑی کا خلاصہ اس کے منگیتر روی سے پوچھتا اچ کے بعد ہوا پولیس نے روی سے پوچھا آخری بار اس کی مونکا سے کب بات ہوئی مونکا کو کب سے جانتا ہے پولیس نے روی سے ساف ساف پوچھا کیا وہ مونکا سے شادی کرنا چاہتا تھا اگر ہاں تو کیا اس کے ممی پاپا اس کے لیے تیار تھے نومبر میں سادھی ہے کوئی کوٹ ماریج کر رہی تھی وہ کچھ تھا نہیں کوٹ ماریج نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا نومبر میں سادھی ہے سادھی تھی نے نومبر میں فس کیا تھے بس یہ تھا نومبر میں کرنی ہے لڑکا کیا کرتا تھا لڑکا نہیں ہے ٹڈلی میں سروس کرتا ہے لیکن کیا سچ کچھ اور تھا کیا روی اپنی منگیتر مونکہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مونکہ کے ممی پاپا کو روی پسند تھا لیکن روی کے ماتا پتا اس شادی کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے کیا روی بھی مونکہ سے شادی کرنے سے بچنا چاہتا تھا بھومی کا شرما کے ساتھ فرمال کاشک انڈیا ٹی وی ڈلی کشمیر میں ایک بیٹی کے قتل میں اس کا پتا ہی گرفتار ہوا ہے چھوٹی شان اور عزت کے لیے پتا نے ہی اپنی بیٹی کے سینے پر بارہ انچ کا چاہکو اتار دیا منظور میر کی یہ ریپورٹ کھون کے دبے سے سنے بارہ انچ کے اس چاہکو کو دیکھئے کشمیر کے انتناک میں اس چاہکو سے ایک پتا نے اپنی بیٹی کو دردناک موت دی کشمیر میں یہ باپ گھر کی عزت کے نام پر اپنی بیٹی کا دشمن بن گیا پچھوٹ سال کی رو بھی اپنی پسند کے للکے سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے پتا کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا اسے لیے رو بھی کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر چھکانی پڑی چھے دن بعد رو بھی کے قتل کا خلاصہ ہوا ہے چار جون کو رو بھی کے پتا نے اس چاہکو سے اس کے پیٹ پر تین بار کیے پیٹ پر چاہکو لگتے ہی رو بھی کھون سے لکھ پت ہو گئی بیٹی کو ادھ بھرا کرنے کے بعد یہ پتا اسے اسپتال لے آیا اسپتال پہنچتے ہی رو بھی نے دم توڑ دیا اس نے اپنے پورے پریوار کے ساتھ مل کر آنر کلنگ کی اس خوفناک واردات کو ایک حادثہ بتایا اور چلدبازی میں بیٹی کو دفنا دیا لیکن جب پولیس نے رو بھی کے پتا سے پوچھتاچ شروع کی تو پولیس کو شک ہوا کہ رو بھی کی ہتیا کی گئی ہے سختی سے پوچھتاچ میں رو بھی کا پتا ٹوٹ گیا اور اس نے اپنا چرم قبول کر لیا پولیس کے خلاصے نے گھاٹی میں سب کو حیران کر دیا لوگوں نے قاتل پتا کے خلاف جم کر پردرشن کیا اور اسے سخت سے سخت سزا دلانے کی مانگ کی جو لڑکی ہے جو بری آلڈی ہوئی تھی آن فورت جون اس کی اگزومیشن کروائی ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا ہم نے وہاں ان پرزن سا مینسٹریٹ اور لوگ کے سامنے اور وہاں اس کا پوسٹ مٹم نے کروایا ان دمین ویل ہم نے لڑکی کے باپ کو بھی لفٹ کیا تھا انڈروگیٹ کیا اس کو اور اس نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ اس نے اپنے بیٹی کو سٹیپ کر کے اس کو مار ڈالا ہے جو ویپن آف اوفینس ہے ایک چھوڑا لوکل میڈ جو یہاں کے بوچرز یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم نے وہاں سے ریکاور کیا ہے فیلحال اب یہ قاتل پتہ پولیس کی گرفت میں ہے اور کوٹ کے آدھیش کے بعد اسے سات دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیج دیا گیا اب دیجے مجھے اجازت کچھ اور کرائم خبروں کی تحقیقات کے لیے جہن موسیقی